دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں پیاج جان کے حیران روگے کہ اس کا استعمال کر کے آپ بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہو اور ہسپتال جانے سے بس سکتے ہو مگر جو خاص بات آج میں بتانے والا ہوں وہ ہے اگر آپ کو ہچکی بار بار ہوتا ہے آپ کو ایسی ڈیٹی گیسٹریٹس کی ہمیشہ سمجھے رہتی ہے تو دوستو یہ بہت ایک آرگر ہے ٹائم ٹیسٹڈ ہے کئی مریضوں پہ اس کو اپلائی بھی کیا فائدہ ہوا تبھی آج کا ویڈیو دوستو بنا رہا ہوں اس میں انٹی انپلائیمنٹری گون ہوتا ہے ساتھ میں اس میں انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتی ہے جس کا لاب ہمارے ہارٹ کیلئے بلیڈ کیلئے اور خاص کر کے جن کو ہمیشہ کبچ کی سمجھے رہتی ہے آسٹیوپروسیس کی سمجھے رہتی ہے آسٹیوپینیا کی پرابلیم رہتی ہے اور آرثرائیٹیس کی سمجھے کو بہت دنوں سے جوج رہے ان کے لئے دوستو بہت ہی لاپ کہہ رہی ہے فرج کرو آپ کو ہچکی ہو رہی ہے کئی لوگ بول رہے ہیں چینی کھاؤ پانی پیلو یا کوئی کہتا ہے کہ کھالی پانی پیلو کیونکہ پانی کی سوٹیج ہوتی ہے تب ہچکی ہوتی ہے ایسا ہمارا دھار نہ ہے مگر ریسرچ میں دیکھا گیا ہے اگر ہم کو گیسٹیٹیس ہوتی ہے گیاس کی سمجھے ہوتی ہے ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو دوستو ہچکی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی پیٹ سے جڑا ہوا ہے ہماری ہچکی کی سمجھے تورنت آپ ایک پیاج کا آدھا ہی لے لیجئے اگر آپ آدھا لے لیں اور تورنت چبا کے اس کو کھا لیں تو آپ کا ہچکی ہونا بند ہو جائے گا اپلائی کرو اور تورنت آپ کو ریجلٹ آئے گی گرمی کے سمجھے میں اگر آپ باہر جاتے ہو تو پیاج کا جوس جرور بنا کے پی کے جاؤ کم سے کم ایک پیاج کا جوس تھوڑا سا اس میں بلیک سولٹ ہو گیا ڈال کے ایک گلاس اگر پی کے جاتے ہو تو سنسٹروک نہیں ہوگا اور آپ کا بلیڈ پیوریفائیڈ ہوتا رہے گا یعنی شریر میں اگر بہت زیادہ کوکسنز بن گیا ہے جہر بن گیا ہے تو آپ کو نکالنے کا سب سے اگر بڑھیا طریقہ کو سکھنا ہے تو وہ ہے پیاج کا روزانہ جوس ٹونٹی ایمل پیاج کا جوس پلاس ایک گلاس پانی یہ ملا کہ اگر آپ لیتے ہو تو ہرلے کس دن میں آپ کا شریر کمپلیٹلی ڈی ٹوکسی فیڈ ہو جائے گا یعنی لیبر کے اوپر کم دباؤ پڑے گا اگر لیبر میں کوئی سمسیہ ہے فیٹی لیبر کی سمسیہ خاص کر کے ہے تو آپ ایکیس دن کے بعد بلیٹ ٹیشٹ کر کے دیکھ سکتے ہو کڈنی کو اگر دباؤ کم کرنا چاہتے ہو کڈنی کو اگر ریپیئر کرنا چاہتے ہو ٹین ٹو فیپٹین ایمل کا پیاج کا رس اور ایک گلاس پانی ملا کے آپ اگر لیتے ہو تو کڈنی سمسیہ میں بھی دوستوں لاب ہوتی ہے اور سریر سے جو جو میلا ہے جو ٹاکسنس ہے جو جہر ہے وہ نکلنا سرو ہو جاتا ہے اور ایجی ہو جاتا ہے کڈنی کو دوستوں کام کرنا بیچ بیچ میں پریوک کرتے رہی ہے ہر چھے مہینے میں ہر تین مہینے میں آپ پریوک کریں جس سے آپ کا سریر اچھا رہے اور بلڈ جو آپ کا پیوریفائیڈ رہے لیبر اور آپ کا جو کڈنی ہے یہ بہتر دوستوں رہے ساتھ میں جن کی کولیسٹرل کی سمسیہ ہے دیڑ میں نے کہا آپ کو میں ٹارگٹ دیتا ہوں صرف ایک پیاج کا رس نکال کے پانی کے ساتھ اگر آپ لیتے ہو تو آپ کا کولیسٹرل لیبل نورمال ہو جائے گا بینا کوئی دوائی کھائے ہماری اٹیری ہے جو بلوک ہو رہی ہے وہ بلوک دوستوں دھیرے دھیرے کھل جاتا ہے یعنی ہارٹ کے اوپر دباؤ کم ہوتی ہے ہارٹ آٹک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جن کی بلڈ پیشر کی سمسیہ ہے دوائی لے لے کے پریشان ہو تو یہ نسکے کو اجما کے دیکھو آپ کا بلڈ پیشر نورمال ہو جائے گا دیڑ مہنے کے اندر اندر جوائنٹ پین یعنی ہڈی کی جو سمسیہ ہے نسوں کی سمسیہ بال جھڑنا دانت کی سمسیہ پائریہ کی سمسیہ ناکھن ٹوٹ جانا یہ ساری سمسیہ میں لاپ کریے خاص کر کے سکین کی جس کو پرابلم ہے جن کو پیمپلز ہو کر اب بہت ایجی لی آتا ہے چہرے میں داگ دبے ہمیزہ رہتے ہیں سکین میں گلو نہیں ہے ان کے لئے دوستوں بہت ہی گنکاری ہے امید کرتا ہوں ایسے ہزار ٹپس میری کتاب میں میں نے دے رکھا ہوں my health in my hand انگلیس کتاب جو ہے بہت ہی بہترین کتاب ہے اس میں ایکی پریشر اور آئیر بیدہ دونوں کو دوستوں ہم نے دے رکھے ہیں امید کرتا ہوں اس کو انلین ایمیجن سے منگاؤ گے اور اس کا لاب اٹھاؤ گے جو لوگ ہندی پڑھ پاتے ہو ان کے لئے limited books available ہیں آپ ان کو بھی online ایمیجن مانگا سکتے ہو اور استعمال کر سکتے ہو سب سے جو بڑی بات آج دوستوں میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت دنوں سے جو سیدھے آ کے میرے سیکھی پریشر سکھنا چاہتے تھے ان کے لئے practical training program رکھا گیا ہے آپ یہاں پہ آ کے friday saturday sunday رہ کے complete in-house training لوگے اور چاہو تو اپنا کام بھی شروع کر سکتے ہو گھر میں کوئی بیمار ہے اس کا بھی دیکھ بھال کر سکتے ہو اور ایکی پریشر کے جڑ تک آپ جاز پاؤ گے اس لئے کہ 370 سلائٹ سے پڑھایا جائے گا خود میں practical آپ کو سکھاؤں گا جس سے آپ کی knowledge level دوستوں بہت بڑھے گی آسا کرتا ہوں جن کو career بنانی ہے اور جو already career بنائے ہو اس پہ کام کرتے ہو اور اپنے آپ کو بہتر اور کرنا چاہتے ہو knowledge enhance کرنا چاہتے ہو all are welcome سب آؤ سکھو جانو سمجھو اور آگے بڑھو دوستوں اور دوسروں کو بھی پریریت کرو thank you very much جائیں جائے بھارت م ہے م ہے م ہے موسیقی